اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کرے سبق نمبر چار حکومت سیوکس نہامدہم کے تفسیری سوالات کرے ہیں سبق نمبر چار ہے عمیت کی تاریخ کرے اس کی خوبیوں اور فامیہ واضح کرے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے ہم چانیں گے عمیت کی تاریخ انگریزی لفظ ڈکٹیٹرشپ لاتینی لفظ ڈکٹیٹر سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مطلقل نان اختیارات کا مالک شخص عمریت سے مراد ایسا یہ طرز حکومت ہے جس میں حکومت کے تمام جو اختیارات ہیں وہ کسی فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں جسے ہم عامل کہہ سکتے ہیں جو کسی سے مشروع کا پابانی ہوتا یعنی ایک شخصی حکومت یہ ہو اس کے مور سے نکلی ہوئی ہر بات قانون کا درجہ رکھتی ہے جیسے آپ عام طور پر سمجھنے کے لیے یہ سمجھ سکتے ہیں بادشاہ جیسے ہوتی ہے ایک بادشاہ جو ہوتا ہے قانون اس کا امور سے نکلی بھی بات ہوتی ہے ہر کام کا انحصار اسی پر ہوتا ہے عام طور پر عامل حکومت کا اختیار قوجی طاقت کے سے یہ حاصل کرتا ہے اور جب تک یہ طاقت اس کا ساتھ دیتی ہے وہ اپنا تسلوط قائم رکھتا ہے عمر اپنے اختیار کو بیتا قائم رکھنے کے لیے تمام جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ملک کا نجاد ہندہ سمجھتا ہے اس لیے وہ ملک میں کسی کو مخالفانہ رائے کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا عمریت میں صرف ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے دوسری سیاسی پارٹیوں کو جبرن ختم کر دیا جاتا ہے عمریت میں آمیر سیاو سفید کا مالک ہوتا ہے سب اس کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے جواب دا نہیں ہوتا اٹنے میں موسولینی برطانیہ میں اکرامویل اور پاکستان میں یوک خان کی حمومتیں عمریت کی مثال ہیں یوک خان کے علاوہ یہیہ خان اس کے علاوہ بھٹو اور اس کے علاوہ پرویز مشرف جاوالحق یہ سب بھی عمریت کی مثال ہیں خوبیاں فوری فیصلے چونکہ عمریت میں فیصلہ سازی کا افتیار کردے واحد کے پاس ہوتا ہے لہٰذا فوری فیصلے کیے جا سکتے ہیں ایک عمرانہ حکومت عوامی مور میں کم ترچسپی لینے والے لوگوں سے بھی زیادہ کام لے سکتی ہے جبکہ جمہوری حکومت میں یہ خاصہ مشکل ہے مثال کے طور پر جرمنی پہلی جنگ عظیم میں تباہ ہو کر رہ گیا تھا لیکن ہٹلر نے تھوڑے ہی عرصے میں جرمنی کو اول درجے کی قوت بنا دیا دوسرا ہے پالیسی میں تسلسل جو کہ یہ طرز حکومت عموماً مضبوط اور طویل ہوتا ہے اور پالیسی بھی ایک جیسی رہتی ہے اس لیے جو بھی پروگرام بنایا جاتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی نیکسٹ ہے ہنگامی حالات کے لیے موضوع اس طرز حکومت میں فردہ واہے تمام افتیارات کا مالک ہوتا ہے جو تمام مسائل کے حال کے لیے پوری فیسکل کرتا ہے اور اس طرح عموماً وہ ہنگامی حالات پر قابو پانے کی صلاحیت دی رکھا ہے آگے ہے قومی اتحاد اس نظام میں مخالف سیاسی جماعتوں کی ادھا موجودتی سے لوگوں میں پارٹی بازی اور گلو بندی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا عمومت وقتی طور پر لوگوں میں اکچہتی اور قومی اتحاد پیدا ہو جاتا ہے آگے ہے مضبوط دفاع عامریت میں اقتدار کا انحصار فوجی قوت پر ہوتا ہے اس لیے فوجی قوت پر خصوطی توجہ دی جاتی ہے لہٰذا اس حکومت میں ریاست کا دفاع مضبوط ہوتا ہے اور ریاست درونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رہی ہے خامیہ پہلی ہے ازادی کا خاتمہ عامریت میں فرد کی ازادی مکمل دور پر ختم کر دی جاتی ہے اور اس میں فرد کے لیے ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے خوف و حراس عامر کے اقتدار کا انحصار طاقت کے بلبوتے پر ہوتا ہے اور وہ اقتدار کی حفاظت کے لیے قوت کا بے دریگ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں خوف و حراس پیدا ہو جاتا ہے اور اس انتشار کی وجہ سے میری جو معاشیت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے غیر ذمہ دار حکومت عامریت میں بحث و مواسع کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اختلاف رائے کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے لہذا تصویر کا دوسرا رخ کبھی سامنے ہی نہیں آتا اور عامر کی ان سلسل گلتیوں سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا رہتا ہے اس لیے یہ غیر ذمہ دار حکومت ہے اور لوگ تبدیلی کا سوچنا شروع کر دیتی ہیں آگے ہے تحقیقی اسلاحیتوں کا خاتمہ عامریت میں حکومت کا کام آل افسروں کے احکامات بجا لانا ہوتا ہے اس لیے ان میں گورو فکر احجاد کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اس طرح ملک میں ماہرین کی ازادانہ رائے سے محروم رہ جاتا ہے اور علمی اور تحقیقی ترقی روک جاتی ہے غیر یقینی نظام حکومت عموماً عامریت ہنگامی اور بہرانی دور کی پیداوار ہوتی ہے اور آئے دن نئے نئے بہرانوں سے برسے پیک آ رہتی ہے لہٰذا عامریت کے انجام کے بارے میں شہاد موجود رہتے ہیں اس لیے عامریت کو اپنانا ملک کے لیے نقصان دے ہو سکا ہے اگلہ ہے امن دشمن عامر کی تشدد امیز پالیسی عمامی رد عمل کو بھی کچھ تشدد بنا دیتی ہے ملک کی ترقی کے علقے عوام کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے جبکہ عامریت عمام کو صرف حکم دینا جانتی ہے اور یہ چیز ملک کی ترقی کے لیے نقصان کا حبائز بنتی ہے اور عامروں سے ہمیشہ عالمی امن کو بھی خطرہ رہتا ہے آگے شخصیت پرستی عامرانہ نظام حکومت قلی طور پر ایک شخصیت کے گد گومتی ہے کیونکہ وہ ایک شخصی حکومت ہوتی ہے اس میں عامر کو بلاند و بالا مقدس حقصی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے عمام کو یہ پاور کرائے جاتا ہے کہ عامر ہی وہ شخصیت ہے جو عمام کے تمام دکھو اور مسائل کا حل ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عامر برحال ایک انسان ہے اور غلطی بھی کر سکتا ہے جسے عمام پر برا سر پڑھ سکتا ہے اس لئے عمام کی وابستگیاں ایک فرد کی بجائے ملکی اداروں سے ہی چاہیے قومی دشار و خونی انقلاب کا خطرہ عامر سے نجات حاصل کرنے کے لئے عمام کو تشدد اور پون قرابے کی راکھ تیار کرنی پڑتی ہے عموماً عامر سے نجات موت یا انقلاب کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے جہازہ عمریت کا پیدا کردہ قومی دھاد عموماً مصنوعی ثابت ہوتا ہے آگے ہے اوکربہ پروری اور طاقت کا غلط استعمال عامر اپنی طاقت کے بے جائے استعمال پر کسی کو جواب دے نہیں ہوتا نہ ہی اسے کسی کے جواب دینا ہوتا ہے جہازہ عموماً اوکربہ پروری اور طاقت کے ناجائز استعمال کا خدشہ موجود رہتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنا اور اپنے پینوں پر دیر سارا خیار اللہ حافظ